بیل کا بٹن ضرور دبائیں نمسکار میں ربیش خمار اتر پردیش کے کئی شہروں سے آ رہی خبریں وچلت کرنے والی ہیں ان خبروں میں پولیس ہنسا کی جو تصویر اُبھری ہے وہ بھیانک ہے بے شک پردرشنکاریوں کی طرف سے بھی ہنسا ہوئی ہے اور پتھر چلے ہیں لیکن یہ پردرشنکاری تھے یا نہیں باہری تھے یا بیچ کے تھے اسے لے کر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جواب ہیں اور دعوے ہیں 21 دسمبر کو یوپی پولیس کے پرموکھ نے کہا تھا اوپی سنگھ جی رہے ہیں کہ یوپی پولیس نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے مگر اب مان لیا ہے یوپی پولیس نے کہ ایک گولی چلی ہے بجنور میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے سورب شکلہ ایس پی بجنور نے ایس پی بجنور نے مانا ہے کہ بیس سال کے چھاتر سلیمان کی موت گولی سے ہوئی کیونکہ پولیس کے جوان نے آتمرکشہ میں گولی چلائی تھی بات یہ ہے کہ پھر پولیس پرموکھ نے کیوں کہا تھا کہ گولی نہیں چلائی گئی پولیس کی طرف سے اور پردرشنکاری آپس میں گولی باری سے مرے ہیں گولی لگنے سے موت ہوئی پولیس نے مانا ہے کہ دونوں یوکوں میں سے ایک 20 سال کے سلیمان کی موت پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی ہے کانسٹیبل نے آتمرکشہ میں گولی چلائی وہیں سلیمان کے پریوار کا کہنا ہے کہ سلیمان نویڈا میں آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا وہ چھٹی پر گھر آیا تھا اس کا پردرشن سے کچھ لینے دینا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بندوق تھی پریوار سبوت کے طور پر ہمیں سلیمان کی کتابیں بھی دکھاتا ہے بجنور میں مارے گئے دوسرے یوک اناس کا پریوار بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ہتیا پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اناس کی موت اپدرمیوں کی گولی سے ہوئی ہمارے پچھے تاہے جس کا بڑے بھائی کا گھر ہے وہ دودھ لینے کے لیے جیسے گلی پار کری وہ ایسی کہنا میں اس کا گولی کی آواز آئی پچھے چار پانچ آدمی بھاگتا ہے کہ وہ کالے کوٹ میں ایک لڑکے کے گولی لگ گئی یہ تصویریں یوپی کے کانپور سے ہیں جہاں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پولیس پسٹل سے سینے کی اچھائی پر گولی چلا رہی ہے جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ پولیس کی طرف سے صرف پیلٹ گولی ہی چلائی گا جبکہ پولیس کا دکھائی دے رہا ہے پولیس کی بربرتہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے ابھی تک پولیس ہی دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ ہسٹل میں نہیں گئی لیکن جو تصویریں ہیں یہ رویوار رات کیے ہیں وہاں پر چھات پردشن کر رہے تھے اس وقت کا یہ ویڈیو ہے جس میں ہسٹل میں پولیس گھوسی ہے اس نے چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ کیے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ انڈی ٹی وی سے جب بات چیت کی تھی یوپی کے ڈی جی پی نے تب یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس ماملے میں پولیس نے سیم بڑھتا ہے لیکن ڈی جی پی نے کمال خان سے صاف طور پر کہا تھا ہم ہسٹل میں نہیں گھوسے ہم نے کسی طرح کی مارپیٹ اندر نہیں کی لیکن ان تصویروں سے صاف ہوتا ہے کہ پولیس اندر بھی گئی ہسٹل تک گئی اماشنگرہ سنگھ نے آپ کو ایک ریپورٹ دکھائی تھی جس میں ایک ہسٹل کے کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی چھاتنوں کا دعویٰ تھا کہ شیشہ توڑ کر اندر ٹیر گیس فائر کی گئی چھاتنوں کا دکھائی تک گئی آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز